میں سات سو روپے دا پاہیا لے انداز ہی اچھا سات سو روپے کا ایک پاؤ اٹھائیس سو روپے کا ایک کلو اور جناب یہ بنتا ہے ایک لاکھ بارہ ہزار کا ایک من مکمل تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور ہم اس بھائی سے ملاقات بھی کرتے ہیں جس نے یہ سب کاشت کیا ہوا ہے تو اس سے پہلے بھی ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں اختر بھائی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اختر بھائی کی آل چالیں ٹھیک ہو سیت وی ٹھیک میں سارا پرسیجن انشاءاللہ اسی سمجھاؤنے ہیں ساڑھے جڑے سبسکرائبر نے انہوں نے سب کچھ تفصیل نال دسنا ہے تو سی دس دیو بھی ایک پہلے سب دو دسو بھی کتنے دن ہوگئے کاشت کیتے ہوئے پہلے اس دے ہوں دے زمین دے تیاری ساہی زمین دے تیاری کر کے نسوار کے گھڑ کے بہترین کر کے روڑی جڑی دے سکھا دے ہوں دے روڑی اوپ آئی دی ساہی اوپ آ کے زمین کیار کر کے اس بعد پھر کن میں خود بیجیا سی ساہی تی اے کن جڑے میں سات سو روپے دا پایا لیا لیا دا سی اچھا سات سو روپے کا ایک پاؤ بیج جو اس کا تھا بیج بیج تھا اس کا کن لگایا وہ کن جب بڑا ہو گیا تو اس کو تقریباً ہو گیا ہے ایک مہینہ بارہ کے دن اس کو لگائے ہوئے اس کو میں پانچ گوڑی دے چکا ہوں ایک بار یوریا کھال ڈال چکا ہوں اور یہ ماشال اس کی گروت بھی دیکھ لیں اس کے پیداوار ہے اس کے گندے بڑھنے شروع ہو گیا نیچے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا آپ اس کو پانی کتنے دن بعد پانی ہر چوتھے دن ہر چوتھے دن بعد ہر چوتھے دن بعد پانی لگتا ہے یہ شروع ہو گیا ہے ایک مہینہ اور بارہ تیرہ دن ہو گیا ان کو لگائے ہوئے اور یہ الحمدللہ اور اس کو پانچ گوڑیاں دے چکا ہوں میں ایک مہینہ اور بارہ تیرہ دن ہو گیا تو یہ تیار کتنے دن بعد تقریباً ہو جاتا یہ آپریل کے اینڈ میں آپریل کے اینڈ میں تقریباً تھے تیار ہو گیا تین مہینے بعد اگر ڈائی تین سو رپے کلو والے پیاز گھر میں آپ کو ملیں تو یہ تو بہت بینیفیٹ ہے بہت 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 ہی بینیفیٹ ہے اور یہ تین مرلے بنتے ہیں یہ جگہ جو پیاز لگایا ہے یہاں سے تقریباً چار من ساڑھے چار من جو ہے نا پیاز ہوگا تین مرلے میں سے چار من ساڑھے چار من ہو جائے گا پیاز سے اور یہ تو پورا سال چلے گا ہے سال پورا سال چلے گا یعنی کہ آپ کو بزار سے لے کے آنے کی ضرور میں نے لگائے تھے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو گئے وہ پڑے ہوئے اب یہ جب تک وہ ختم ہو گئے تب تک یہ کھانے کے قابل ہو جائیں گے یہاں سے اکھیڑا کریں گے اچھا یہ اگر اس کا دوسرا طریقہ کار اگر اس کا بیج بنایا جائے بیج وہ پیاز کٹ کے ان کو پھر علیہ دا لگانا پڑتا ہے وہ لمبا پروسیز ہے اس بارہ آپ لگائیں گے پیاز اب وہ موسم چلا گیا اب تو اگلے سال ہی لگے گا پھر اگلے سال کے لئے اس سے اگلے سال کے لئے یعنی تین سال بعد آپ کو بیج ملے گا اس لئے یہ کام صحیح نہیں ہے بیج بزار سے خرید لائیں اور باعتماد دکاندار سے خرید دیں جس کا نیچے گنڈا بیجڑو ہے پھال جو ہے وہ اچھا بنتا ہو تو وہ بہتر رہتا ہے ساجد بھائی بتا رہے تھے کہ اس کا کوئی خریدتے وقت کوئی چیک کرنا پڑتا ہے خریدتے وقت یہ ہے کہ کان زیادہ لمبا نہ ہو اور جب دیکھیں تو گنڈا جو ہے وہ نیچے سے تھوڑا سا موٹا ہوگا تھوڑا سا یعنی کہ بنا ہوا ہوگا چاہے جتنا مرضی چھوٹا کان ہو گنڈے کی جگہ جو ہے وہ اوپر والے تنے سے نیچے وہ گنڈے والی جگہ جو ہے وہ موٹی ہوگی اچھا یہ اب فروری کا مہینہ چال رہے ہیں کیا ابھی کوئی کاشت کرنا چاہے لگانا چاہے لگا سکتے ہیں ہو جائے گا لیکن اس کی جو ہے گروہ زیادہ نہیں ہوگی گنڈے کا وزن کم ہوگا صحیح اور وہ بناتر اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوگی اس کے لئے خاتیں بھی زیادہ لگانے پڑیں گی صحیح گوڑیاں بھی زیادہ دینے پڑیں گی گوہاں لیٹ لیٹ ہو چکا ہے صحیح یعنی کہ اب محنت بہت لگے گی زیادہ اگر ابھی لگانا ہے تو کسی نے تو وہ بھی جو ابھی لگایا وہ بھی اپریل تک آخر تک ہو جائے پکے گا ہے ایک دفعہ صحیح دو چار دن کا دس دن کا فرق پڑے گا لیکن پکے گا ایک دفعہ اچھا اس کا ایک اور بینیفیٹ بھی اگر مطلب گھر میں چٹنی وغیرہ بنانی ہو تو یہ اس کی اوپر سے چٹنی بھی بان جاتی ہوگی نہیں وہ ادھر لسن کی بنتی ہے چٹنی اچھا لسن کی بنتی ہے انتیاز کی نہیں بنتی لسن کی چٹنی بنتی ہے ان کی جو پتے ہیں نا صحیح صحیح یور چینل کو سبسکرائب کر